ہمی کو لے لے نہ لے جو آدمی در آ کے سب کو گالی دے کے جا چکا ہے پہلے اھاں اس کو لے یا نہ لے ماجoru جو آ کے سب کو ادھر یک دفع نہیں کئی دفع یک دفع نہیں کئی دفع مجھے گالی دے دو ناظرین کو گالی دے دو پھر ادھر آ کے بتمیزی کرو تو نیسی آپ نہیں جا سکتے آپ نہیں جا سکتے بات کرنے نہ دو کار دو سب کو پھر آیا بھلتا ہے میرے محترم بھائی اس کو لے لے نہ لیں اب کہتا ہے میں نے توبہ کیا کہتا ہے میں نے توبہ کیا پہلے بھی اس نے توبہ کیا پہلے بھی اس نے پر پابندی لگی تھی ہم پہ پہلے بھی اس نے محبت مانگی اب پھر آیا اب دل بر گئے نا اس کو ہم نے وہ عمر والی پروگرام کیا تھا نا نو روی کو دوسر کا انتقام لینا عمر کی نسرت میں آیا کہلیں کوئی بات نہیں اب یہ کہتا ہے توبہ کیا اس کو ایک مرتبہ پھر موقعہ دیتے ہیں � snapping بات کریں اللہ کیا حال چالیں بشتی صاحب اللہ تعالیٰ کے حسان آپ سنایا آپ کیسا ہے عواز آ رہی ہے جی بسم اللہ کریں آپ کے مایکروفون سے بڑے شور آ رہا ہے آپ کے مایکروفون سے بڑے شور آ رہا ہے بات کریں نا حضور چشتی صاحب کوئی حکمت تو کریں آواز بلکل صحیح ہے بسم اللہ یہ لیس ہے جو ایک روایت ہے یہ انصابل اشراف سے آپ ایک منٹ میں اس کو سامنے لکھیں یہ روایت ہے امام احمد بن جہیہ بلازری کی کتاب انصابل اشراف سے آپ نے ایک روایت پیش کی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے متعلق آپ نے ایک روایت پر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں اور اس سے اس میں آپ نے وہ ایک روایت نہیں ہے بھائی وہ چار روایتیں ہیں اس میں طبقات القبرہ سے بھی اس کی تعیید میں ہم نے روایت یہ میں بات کروں گا نا اس پر ایک بات کرنے ہیں اور اس سے پہلے جو ہے میں نے یہ پہلے بھی آپ کے سامنے یہ روایت پیش کیتی لگتا میرے بھائی ہم معاویہ پر بات نہیں کرتے ہم ابوباکر عمر عثمان عائشہ پر بات معاویہ کی باری نہیں ہے ہم یہ غلطی نہیں کرتے ہم آپ کے ساتھ یزید پہ بات کریں معاویہ پر بات کریں آپ آجائے ابوباکر پہ بات کریں معاویہ پہ بات کرتے ہیں یہ کہنا معاویہ کو decided غمبر مانیں گے معاویہ کو ہم ملک مانیں گے تم آجاؤ تم آجاؤ ابوباکر عمر کا ثابت کرو نا ثابت کرو وہ چیز جو ہم کہتے ہیں اس کے پاس نہیں تھا اس کو ثابت کرو ابوباکر عمر پہ بات کرنا ہے چشتی صاحب تو بات کرو ہم معاویہ پہ ٹائمز آئی نہیں کرتے ہیں تم معاویہ کو حضرت کو ہو تم معاویہ کو ملک کو فرشتہ کو ہم بھی کہیں گے ہم بھی کہیں گے لیکن ہم بات کریں گے ابوباکر عمر پر معاویہ پہ ہم ٹائمز آئی نہیں کرتے ہیں یزیف ٹائم زائے نہیں کرتے ابھی کوئی آئے گا کہ ہم ابو حریر پھر مناظر کرنا چاہتے ہیں نہیں بھائی یہ چیز نہیں ہے یہ کوئی یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے آپ اب عمر کو بنائیں آپ عمر کو عمر کی اسلام کو اس کی ایمان کو ٹھیک کرے نا معاویہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا جو آپ نے دعویٰ کیا ہے تو جب ہم آپ کا پول کھولتے ہیں تو آپ کیوں بات کریں ہی کہ بھائی ہم مانتے ہیں ہم نے آپ کی دعویٰ مان لیا ہے ہم اب ابو حریر پہ بات کرو نا عمر پہ بات کرو عائشہ پہ بات کرو جو اصل ہے اس پہ بات کرو آپ بات کر کے کیوں چلے جائے ہم جو ہم نے کہا ہے ہم نے مان لیا بھئی آپ کی بات اب ابو حریر کے اسلام پہ بات کرتے ہیں عمر کے اسلام پہ بات کرتے ہیں کہ یہ مسلمان تھے یا نہیں تھے بسم اللہ آپ میں ہے کوئی مرد آپ کے جماعت میں ہے کوئی عالم مجھ میں اس مسئلے پہ مناظرہ کرے اب ابو حریر عمر کے اسلام و ایمان میں اے کوئی مسلمان ثابت کرو میں معاویہ کو پیغمبر مانوں گا میں کھلما پڑھوں گا معاویہ کا ہم مرد ہیں اور ثابت کرنے کے لیے بسم اللہ مرد ہیں بسم اللہ بسم اللہ ہمارے دلیل کو رد کرو دلیل رد کرو کرو اجو معاویہ ابوباقر عمر پر بات کرتے ہیں اگر مرد ہیں تو بسم اللہ بڑا ہے معاویہ پر بات یہ بھئی فریز ہو گیا معاویہ کی تجھ رحمت لگ گئی نا میں چھپ کوئی بولتا ہوں منظور مہنگل صاحب آپ سے کہہ رہا ہوں آ جاؤتا ہوں منظور مہنگل میرا یہ تیرا سپیشل ریکویسٹ ہے آپ سے جناب منظور مہنگل صاحب میرا یہ چیلنج آپ لوگ مولوی منظور مہنگل صاحب کو پہنچا دیں مولوی منظور مہنگل میرا نام حسن اللہ یاری ہے آپ شیعوں کو چیلنج کرتے ہیں آپ آ جائیں یہاں پر ہم صرف آپ کے مسادر سے بات کریں گے ابوباقر عمر دامن سے آپ کفر کا تان پھاک کریں ان کا اسلام ثابت کریں میں یزید معاویہ کا کلمہ پڑھوں گا اور میں پاکستان آوں گا کہ آپ مجھے زبح کریں اس سے زیادہ کیا چاہتے ہیں منظور مہنگل صاحب میں آپ کی جواب کا منتظر ہوں کہ کب آپ آن لائن مناظرے کے لیے تیار ہوں گے پھر یہ بانہ نہیں کرنا منظور مہنگل کہ آپ پاکستان آجاؤ ہم مناظرہ کریں گے نہیں مناظرہ آن لائن ہوگا انٹرنیشنل سطا پر سب لوگ دیکھیں گے لائف ٹور پر اگر آپ نے کہا کہ آپ پاکستان آجاؤ تو اس کا مطلب ہی یہ کہ آپ قبول کر چکے ہیں کہ آپ ابو بکر عمر کی دامن سے کفر کا دبہ پاک نہیں کر سکتے آپ بات کریں گے ابو بکر عمر پر بات کریں گے آپ کریں گے آج کریں گے یا کبھی اور کریں گے آواز آرہی ہے آواز آرہی ہے آب بھئی آپ کی مائکل فون سے نہیں ہے آپ کی مائکل فون سے شور آرہا ہے آپ نے آپ کی بات مان لی آپ نے ہماری پول کل دی جب مان لیا ہے ہم نے مان لیا ہے تو اس میں اصرار کیوں کر رہے ہیں آجاو ابو بکر پر بات کریں ہم نے کیا کہا آپ سے ہم نے کہا کہ ہم اگر آپ نے ابو بکر کا اسلام ثابت کیا تو ہم یزید کو اللہ مانیں گے یزید کو یزید کو نہ صرف اچھا مانیں گے موگئے کو تو چھوڑیں ہم یزید کو اللہ مانے گا ختم بات عزیت کو تو ویسے بھی آپ مانتے ہیں روزہ کافی میں ریبات ہے روزہ کافی میں ریبات ہے شی Hurley اسی اوہ آقیدہ یزیت کے متعلق معلوم ہے آجانato تم نے قبول کیا ابوکر پبات کرنے کی عزیت کے متعلق ہے Wasim اپنے آپ کو غلام کہا وہ آپ کی ریبات نہیں ہے وہ کافی میں نہیں ہے وہ دوسرے کتب میں موجود ہے جب مصرف دو طرح کے روایات ہیں دو طرح کے روایات ہیں میں روایت بتا دیتا ہوں جب تم نے ذکر کیا تو سن لو دو طرح کے روایات ہیں ایک روایت یہ ہے اب مصرف ابن عقبہ کو یزید انہیں واقع حرم ہے مدینہ پہ حملہ کے لیے بھیجاتا کیا کہاتا ہے اس سے کہ سب مدینہ والوں پہ قتل عام کرو انہوں کے عورتوں کو اٹھاؤ فلان 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 کرو سوائے علی بن الحسین کے دوائے امام زینل عبدین علیہ السلام ان پہ آپ کو حق نہیں ہے کہ کسی طرح کا اس کے ساتھ زیادہ بھی کرو اس زمانے میں سب بنی عمیہ انہا لے لی تھی ان لوگوں نے امام زینل عبدین علیہ السلام کے پاس اور یہ بنی مہی وہی تھے جنہوں نے کربلا میں دو تین سال پہلے ان کے ساتھ وہی ظلم کیا تھا تو امام زینل عبدین علیہ السلام نے ان کے سب عورتوں کا پلیس سن لو پلیس سن لو تم نے ایک چیز چھوڑے لیے تمہیں در آئیک تھے اب ابو باکر میں بات کرنے کے لیے اب تم نے ایک اور مسئلہ چڑھ رہی ہے یزید والا واقع ہے تمہیں اصل پورا واقع سنا لے تم اس زمانے میں تو یہ بنی عمیہ کی عورتوں کو امام زینل عبدین علیہ السلام نے پناہ دی تھی ان کے مرد سب بھاگ گئے پھر جب مسلم ابن عقبہ جس کو مسرف ابن عقبہ کہتے ہیں وہ مدینہ میں داخل ہوا ہے اور اس نے زیادتی قتل عام شروع کیا تھا واقع ہے حرہ سب کو پتا ہے بخاری میں نہیں مسلم میں اور باقی قتب میں موجود ہے صحابہ کی بیٹیوں کے ساتھ صحابہ کی بہووں کے ساتھ یزید کے حکم سے اس نے سب کے ساتھ وہ برے کام کیا تھے وہ اس زمانے بہت سارے حرامی پیدا ہوئے تھے تو اہل بیت علیہ السلام کو نیچے رہا تھا ان کو مجبور بھی نہیں کہا تھا کہ ہمارے ساتھ بیعت کرو ایک روایت ہے ایک روایت ہے کہ نہیں جب وہ حملہ کیا تھا انہوں نے تو پھر سب اہل مدینہ کو لے کے آئے تھے کہ تم یزید سے بیعت کرو کہ ہم تمہارے غلام ہیں ہم تمہارے غلام ہیں تو اس میں امام عبدالعابدین علیہ السلام بیتے کہ اگر نائے نہیں کرتے تو سب قتل ہو جاتے تو اس میں سب صحابہ وہ زبردستی وہ کوئی رضا سے نہیں تھا سب صحابہ نے کیا تھا اور وہ یہ کوئی اگر کسی شخص کو یہ سب لوگ جانتے ہیں رفعہ عن امتی تعتس میرے امت سے نو چیزیں اٹھائی گئی ہیں اس میں سے ایک چیز ہے اما اکری ہو علی ایک اس میں کہ اس پہ اگر آپ کی اقراح کیا جائے آپ کو مجبور کیا جائے کسی بات پر ابھی میں آپ کے گردن پر کلوار رکھتا ہوں تم شراب پیو کلوار اگر تم چلاب نہیں پیتے میں آپ کا گردن کو اڑا دوں گا آپ کے لئے جائز ہے شراب پینا اگر آپ نے شراب نہیں پی لی تو اس میں آپ کا گناہ نہیں ہے سب اہل مدینہ نے اس وقت یہ بھی ایک ضعیف روایت ہے یا کتب میں یہ کوئی مشہور روایت نہیں یہ ایک ضعیف روایت ہے یا کتب میں وہ آپ کہہ رہے ہیں روزہ کافی میں بحار میں میں نے دیکھا اب وہ روزہ میں ہے یہ ہم نے کہا ہم نے کہا بھئی تم اصل مطلب سے کیوں باگ جاتے ہو میں نے کہا دو طرح کی روایت ہیں دو طرح کی روایت ہیں یہ کیوں ہمارے خلاف ہیں یہ جواب پڑھ رہے ہیں یہ اگر ایک شخص آپ صحیح کہہ چکے بولنے دینا تھوڑا مجھے بھی بولنے دیں یہ جو روایت آپ نے پیش کی گیا کافی میں ہے کابو روزہ میں اور اس کو کلینی نکل کیا اور آپ نے کلینی کی روایت ہی مانا ہوا ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ ضعیف ہے اس میں امام نے جو ہے یہ فرمایا ہے کہ میں غلام ہوں یزید یہ تو بات ثابت ہو گئی ہے کہ جب کول آپ کے کول آپ کے امام کہہ رہے ہیں کہ میں یزید کا غلام ہوں تو آپ تو بیسی غلام ہو گئے سارے کے سارے یہ بات ختم ہو گئی یہ آپ کی عقل ہی نہیں ہے اب جواب سن لو اپنا جواب سن لو اپنا اگر ایک شخص کسی کو مجبور کرتا ہے کہ تم یا تو قتل ہو جاؤ گے یا کہہ دو میں تمہارا غلام اور وہ جان بچانے کے لیے اور دوسروں کو سکھانے کے لیے آران کیا روایت ہے بھی ضعیف کیونکہ روایت میں اختلاف ہے جب جو روایت میں اختلاف آ جاتا ہے تو اس میں عصف کو دیکھا جاتا ہے اگر وہ اپنی جان بچانے کے لیے اور دوسروں کے جان بچانے کے لیے اگر کہہ دیتا ہے جیسے آپ نے اپنے کتاب بخاری میں ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی وائف کو بادشاہ کے پاس بیجا اس کی وائف خوبصورت تھی بادشاہ نے کہا کہ مجھے بیج تو اپنی وائف کو تو اس نے وائف کو بیجیا بادشاہ کے پاس اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیونکہ قتل ہو جاتے ہیں نہیں وائف کو نہیں بیجایا اس نے قتل ہو جاتے ہیں بھئی اگر ابراہیم کے لیے جائز ہے اگر اپنی جو انسان کی ناموس ہے انسان کی عزت ہے جو وائف ہے اس کو بیج دے کہ بادشاہ اس کے ساتھ زنا کر لے ٹھیک ہے نا تو اگر امام معصوم اس کے شیعے سب قتل ہو جاتے ہیں مدینے والے سب قتل ہو جاتے ہیں اور مدینے والے سب صحابہ نے بھی یہی کیا ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم یزید کے غلام ہیں ہم یزید چاہے میں بیج دے چاہے میں وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک شر آدمی سے یہ یزید کے حق میں نہیں جاتا یہ یزید کے باطل کو یزید کے ظلم چھپ چھپ کرو یزید کے ظلم کو یزید کے باطل کو حق نہیں بناتا یہ یزید کے باطل کو یزید کے ظلم کو حق نہیں بناتا کہ آپ لوگوں کو مجبور کریں کہ میں آپ اعتراف کروں کہ میں آپ کا غلام ہوں تقیم ہے اپنی جان بچانے کے لئے آپ یہ کر سکتے ہیں یہ اسلام میں جائز ہے یہ قرآن کی آیت ہے اللہ کا انکار بھی کر سکتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے ان کی والدہ کو قتل کیا گیا ان کے انکوں کے سامنے ان کی والد کو قتل کیا گیا اور اس نے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا انکار کر دیا اپنی جان بچانے کے لئے آیا نازل ہوئی ہے یہ آپ کو جائز ہے آپ کے لئے کام کرنا یہ یزید کے باطل کو حق نہیں بناتا اور اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے یزید کی خلافت یا آپ کی نہایت جہالت ہے ایک چیز جو یہ واقع حرہ وہاں پر یہ سب واقعات پیش آئے ہیں آپ نے اس کو دلیل بنایا ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں ہم معاویہ کو مانیں گے یزید کو مانیں گے اللہ مانیں گے ان کو ابوباکر کا اسلام پر کیوں بات نہیں کرتے کیونکہ یہ ثابت نہیں کر سکتے نا یہ کیوں نہیں بات کریں گے ابوباکر کے اسلام پر ہم کہتے ہیں ابوباکر کا اسلام ثابت نہیں ہے قرآن سے قرآن سے ہم اس کا آپ کے قطب سے آپ کے قطب سے آپ کے قطب سے ہم اس کا بھئی ہم یزید پر معاویہ پر بات نہیں کریں گے ہم آپ کی قطب سے ہم آپ کی قطب سے جو اہلِ بیعت کے اون پر آپ نے عزام لگائے ان کو کیوں نہیں دھوتے آپ ہم سب کو مانیں گے ہم سب کو مانیں گے اہلِ بیعت کے اون پر جو عزام لگا چکے ہیں اس کو کیوں نہیں دھوتے مام جعفر پر آپ نے عزام لگائے ابو بکر پہ بات نہیں کریں گے 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 کیوں جوڑ بول ہے آپ نے کیوں جوڑ بول ہے آج آپ نے یہاں پر آپ نے کیوں یہاں پہ جوڑ بول ہے کہ میں ابو بکر پہ بات کروں گا نہیں نہیں میں مجبور کر رہا ہوں آپ کا ابو بکر پہ بات کرنا ہے اسلام ثابت کرو چشتی ابو بکر کا چشتی ابو بکر ہے اسلام ثابت کرو آج آج عمر کا اسلام ثابت کرو میں مولا الہی اللہ محمد الرسول میں مم کہ تم مجھے بسلام مانو وہ تمہارا امام ہے کلینی کا شیخ صدوق کا دوسروں کا کلینی کا ثابت کرو کلینی کم دے سن لو سن لو یہ تمہاری مجھے ٹائم دو ٹائم دو ٹائم دے دتا ہوں یہ کہتا ہے کہتا ہے کہ تم اپنا اسلام کا ثابت کرو صدوق کا اور کلینی کا اسلام ثابت کرو اگر تمہارے پاس دلیل ہے صدو کلینی یا میں ہم کافر ہیں وہ لے کے آؤ ہم اس کو سنیں گے رد کریں گے لیکن پہلے سب سے پہلے ابو بکر کی باری ہوگی عمر کی باری ہوگی کیونکہ میں یا کلینی یا صدو ان کا تاریخ اسلام میں وہ رول نہیں جو ابو بکر عمر کا ہے اگر ابو بکر عمر کا اسلام ثابت نہیں کر سکے جو ابھی آپ اسی سے باغ رہے ہیں سیلے باغ رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں مخالفین دیکھ رہے ہیں پورا عالم دیکھ رہی ہے یہ کلپ بن جائے گا کہ آپ کا چہرے سن لو میرے بات سن لو پھر بات کر رہو تمہارا چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے ابو بکر کے کوئی میں ہم کہہ رہا ہمارے پاس دلیل ہے قرآن سے سنت سے کئی ایک دلیل ہے کہ ابو بکر عمر مسلمان نہیں تھے ابو بکر عمر مسلمان نہیں تھے بلانتو صحبت ہوئے ہو تم نے نمرود کو اس کا نمرود بھی ابو بکر عمر مسلمان کب بن گیا نا اس کی وائف کا شہور بن گیا کوہین نہیں کرنی کوہین کرو گے تو پھر میرے پاس لفظ بہت ہے کوہین کیا اب بکر میں بات کرو گے یا نہیں کرو گے اس کو تشبیدی ہے عمرود کے ساتھ کس کو تشبیدی ہے ابو بکر عمر مسلمان نے بادشاہ کو اپنی بیوی بھیجی آپ کے کتاب میں موجود ہے نہیں یہ حضرت ابو بکر ابراہیم علیہ السلام نے دیکھو تم خود کہتے ہو کہ نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کا غلام ہوں اس سے بڑھ کر کہا کہ یہ میری موائی پہ اس کے ساتھ جا کے لے جاؤ ابو بھائی یہ تمہارا جین ہے تم تقیم ہیں تم تقیم ہیں بخاری میں یہ تمہارے لئے نبی کے لئے جائز ہے تمہارے نبی کے لئے جائز ہے اور ہماری ایک ضعیف روایت لے کیا ہے ہم نے کام کی سب بات مان لی کیا نہیں پیشت کر سکتے نہیں ہے جواب میری بات میری بات کا جواب نہیں ہے آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو لمبی لمبی باتیں کیوں چھوڑتے ہیں آپ نے دو گھنٹے جناب معاویہ پہ بات کی ہے آپ جب میں کل بولتا ہوں وہ چھوڑ دیا آپ جب میں بہت ہے کیونکہ ہی لگائی ہے امام جعفر کی کتنی بڑی توہین ہے آپ سن لیں بس بکواس کھو تم جب آؤ ہم آپ کی سربساری باتیں مانیں گے تم آ کے ابو بکر کے دامن سے اسلام صاف کرو ہم نے وعدہ کیا یہاں پر سب کے سامنے کہ میں ابو بکر پر بات کروں گا اب یہ آئے ہو اس کا جواب نہیں دے رہے چلو میں امام جعفر صادق علی صاحب کے متعلق آپ کے جواب بات سن لیتا ہوں جواب دے دیتا ہوں ٹھیک ہے نا آپ کے پاس جو حدیثیں میں سنوں گا اس کا اگر جو آپ میرے پاس وہ تو جواب دوں گا نہیں ہوا تو کہوں گا کہ اگلے ہفتے جواب دوں گا ٹھیک ہے نا یہ امصاف ہے کہ نہیں میں سنوں گا لیکن تم مجھے بتاؤ کہ تم ابو بکر کے کفر پر کیوں بات نہیں کرنا چاہتے کیوں نہیں بات کرنا چاہتے اس وجہ بتاؤ بات نہیں کرو سر وجہ بتاؤ اس لیے ہم بات نہیں کریں گے بسم اللہ چالاکی نہیں کرنا کلو بسم اللہ وجہ بتاؤ کیوں بات نہیں کرنا چاہتے ابو بکر کے کفر پر سنے نا کی باندھگار نجون مگال کر رہا آج یہ ہے کہ میں نے ان کے جو اگر وجہ بھی نہیں بتائی نا اگر اس نے وجہ بھی نہیں بتائی تمہیں سے بات نہیں کروں گا بھئی چالا کی نہیں کرنا جو میں نے کہا اس کا جواب دیا آ رہا ہوں نا سننا انترمو آج یہ ہے کہ میں نے ان کے اپریٹر جو ہیں ان سے میں نے آج بھی سے پہلے کئی مرتبہ یہ خلافت کے مسئلے پر اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے متعلق یہ جو اتراز کافی عرصے سے کر رہے ہیں کہ بات کریں میں نے ان کو کہا ہے تو اس بات کے گواہ ہیں اور آج یہ بھی سننے اور سننے والے سارے سننے ہمارے پیج پر بھی یہ بات پر چل رہی ہے کہ مسئلہ خلافت پر آپ نے مجھے کہا تھا اور اس کے بعد میں نے لگتان رابطہ کیا ہے لیکن میری کال انہوں نے نہیں تو بسم اللہ تو بسم اللہ میں حاضر ہوں تو کیوں بات نہیں کرنا چاہ رہا ہے چلا کی نہیں کرو بتاؤ کہ کیوں نہیں بات کرنا چاہ رہا ہے میں بات کر رہا ہوں یا تم میں نے بہت کوشش کیا تو کیوں نہیں بات کر رہے جاری خاموش ہو جا جاری چک ہو جا چک ہو جا سنن آج یہ ہے کہ میں نے یہ بات کی اب بھی کر رہا ہوں بندے کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں میں گھر پہ نہیں ہوں میں نے آپ کے پکتے رسکتوں تفسیر کے ساتھ بات بتوں کیوں آیا ہو پھر پروگرام پہ کیوں پروگرام پہ آیا ہو بھائی ماویہ پہ سفر میں ماویہ پہ بات کر سکتے ہیں اب اب بکھو پر بات نہیں کر سکتے یا کیا چکر رہے بھائی اس لنے میری بات سن اگر اب امبہ معاویہ پہ بات ہو سکتی ہے گھر میں نہیں ہے معاویہ پہ کیوں بات ہو سکتی ہے معاویہ پہ کیوں بات ہو سکتی ہے اب اوبارت پہ نہیں ہو سکتی یہ ہم منی ماننے ہیں یا آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ مجھے بتاؤ کہ معاویہ پہ بات کر سکتے ہو معاویہ پہ بات اب اوبارت پہ نہیں کر سکتے سفر میں میری بات سنو خاموش ہو جاؤ بات سنو بتاؤ نا میں سننے کے لیے تیار سننے کے لیے بیٹھا ہوں نا کوئی سچ بولو تو سنیں خموش ہو یاری خموش ہو جاؤں خموش ہو جاؤں میں نے یہ بات کی ہے کہ میں مسئلہ خلافت بات کرنے کے لئے الحمدللہ تیار ہوں بسم اللہ اس سے پہلے میں نے پچھلے بسم اللہ تیار ہے تو کیوں نہیں بات کر رہے ہیں بھائی ہم یہی کہہ رہے ہیں چھپ کر بات سن چھپ کر بات سن تیار ہو یا جھوٹ کہہ رہا ہو بات سن میری پوری تمیز سے بات کرو خموش ہے جانت ہوں بتمیزہ بلکل گلی والے لہجے میں جس لہجے میں آپ کے مدارس میں آپ کے استاد آپ سے بات کرتے ہیں مار مار اسی لہجے سے مجھ سے بات کر رہے ہیں انسان کی طرف بات کر رہے ہیں آپ احترام کے ساتھ بات کر رہے ہیں سب لوگ دیکھ رہے ہیں خموش ہو جاؤ آپ مجھے بتائیں ابوباکر کے مسئلے پر کیوں نہیں بات کرنا چاہ رہے ہیں خموش ہو گے تو بتاؤں گا جھوٹ کر رہا ہے کہ میں تیار ہوں گا نا موش ہو جاؤ گے تو بتاؤں گا نا موش ہو جاؤ گے تو بتاؤں گا نا بات کر لو یا مجھے کرنے دے اس کو کیا ہو گیا میں خاموش ہوں کب سے خموش ہوں دس مرتبہ تیارہ دکھران خاموش ہوں خاموش ہوں بات کرنے دے میں میں نے کہا آت کرنے آت کرنے دے مجھے بات کرو بھائی تیار ہو ابھی بات کرنے پہ ابھی بات کرنے پہ تیار ہو ابوبکر پہ تیار ہو یا نہیں ہے ایک اور مرٹ کی طرح ایک دفعہ بولو نا اس میں انتظار کی کیا ضرورت ہے بولو تیار ہوں یا نہیں ہوں بھائی ختم بات میں گھر میں نہیں ہوں اب linguya پہ کیوں تیار ہے اب وبھر پہ تیار نہیں ہے وہ تیرا پہلائے معام найти عمر پہ کیوں تیار نہیں ہے عائشہ پہ کیوں تیار نہیں ہے حضرت صاحب کرنے کے لیے تیار کیوں میں نے شروع سے کہہ دیا بھائی شروع سے اعلان کی آج ہی نہیں کہی میں نے لوگ جو میرے پروگرام جانتے ہیں وہ جانتے ہیں میں نے شروع سے کہہ دیا کہ ہم معاویہ پر ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے ہم معاویہ یہ کہ معاویہ فلان ہے یزید پر ہم نے کہا کہ کیوں 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 بڑا فش ابو بکر ہے بڑا فش ابو بکر ہے جب ہم نے اعلان ہی کیا ہے کہ ہم ابو بکر کو اگر مسلمان ثابت کرو ہم معاویہ کو رب مانیں گے ابو بکر میں بات کر رب ہے معاویہ پر بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے معاویہ کو تم ثابت بھی کرو نا کچھ کہ وہ مسلمان ہے اس سے ابوبکر امامت کا اصحاب امامت اور جانشینی کا نزاخ حل نہیں ہوگا تم نے کہا ہے امام جعفر کے متعلق میں روایت سنوں گا میں نے کہا تھا سنوں گا بشرت میں تم وجہ بتاؤ تم میں نے اس نے وجہ بتائی ہے میں نے اس سے کئی دفعہ کہا ہے وجہ بتاؤ کہ تم ابوبکر کے خلافت پر کیوں بات نہیں کرنا چاہتے نہیں بتائی تم نے تم نے جوٹی بات بتائی ہے کہ میں تیار ہوں اور تیار ہو تو آج بسم اللہ خاموش ہی نہیں ہوئے تم خاموش ہی نہیں ہوتے بسم اللہ بیان کرو کیوں ہم ابوباکر پر بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں بسم اللہ خاموش مجھے دو میمبر لگا کے میں اس وقت جب ٹیم ختم ہو جائے گا مجھے اہل بیت کے متعلق روایت پیس کرنے دیں نہیں نہیں تم پہلے وجہ بتاؤ کہ تم ابوباکر کی خلافت پر کیوں نہیں بات کرنا چاہتے ایمانداری سے چالاکی کرو گے تو ہم آپ سے بات نہیں کریں گے بھئی چالاکی کریں گے بات نہیں کریں گے تم درمیان میں بولتے ہو تو کیا بھولو بسم اللہ شروع کرو نا کرو یا مجھے کرنے دو بات کرو گی یا نہیں کرو گے اس میں بھی میں نے یہ بات کی ہے کہ مسئلہ خلافت پر بھی بات ہو گی قریقان پر بھی بات کی مزامین پر ضرور بات ہو گی تو آج اس چھوٹے ٹائم میں آپ معاویہ پہ بات کر سکتے ہیں بھائی اس چھوٹے سے ٹائم میں ابوبکر پہ کیوں نہیں بات کر سکتے ہیں ابوبکر پہ کیوں نہیں بات کر سکتے ہیں آج دیکھیں آج اب ابوبکر پہ بات کر سکتے ہیں نا وہ مجبوری کیا ہے ہمیں سمجھا دو کہتا ہے میرے مجبوری ہیں وہ مجبوری کیا ہے وہ مجبوری کیا ہے کہ آپ معاویہ پہ بات کر سکتے ہیں ابوبکر پہ بات نہیں کر سکتے ہیں بھائی وہ مجبوری کیا ہے وہ مجبوری کیا ہے وہ مجبوری کیا ہے کہ آپ معاویہ پر بات کر سکتے ہو اب ابو بکر پر بات نہیں کر سکتے ہیں ہمیں سمجھا دو میری مجبوری سن لو میری کیا مجبوری ہے میری مجبوری یہ ہے کہ معاویہ پر ہم ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں معاویہ کچھ چیز ہی نہیں ہے جماعت عمریہ کے بہت سارے علماء خود معاویہ کو لانت کرتے ہیں سن لو بریلوی حضرات سب معاویہ کو لانت کرتے ہیں بہت سارے علماء آپ نے معاویہ سے براد کا اظہار کرتے ہیں اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا ہم ثابت بھی کریں کہ معاویہ کافر تھا اس سے کچھ ہی نہیں ہوتا ہمارے لئے بڑا فش اب اوبا کر رہا ہے اب اوبا ہم نے مار ریا یہ بڑا بت ہے یہ بڑا بت ہے اس بت کو مار رہے ہیں تو معاویہ خود بہت ختم ہے معاویہ کچھ کوئی چیز ہی نہیں ہے ہماری مجھوری یہ ہے سمجھ میں آرہی آپ مجھے بتاؤ نا آپ کا جو اصلی امام ہے آپ کا جو اصلی امام ہے اس پر کیوں بات نہیں کرنا چاہ رہے ہم آپ کی ساری بات مانیں گے ہو بھائی یہ بھائی سن لو میری بات آپ کی بات سنی ہے آپ میری بات سنو دیکھو آپ کی ہم ساری باتیں مانیں گے میں نے کیا کہا میں نے کہا کہ میں یزید کو رب مانوں گا میں آؤں گا کراچی تم مجھے زباہ کر دو اس سے زیادہ میں کیا کہنوں اب اب اوبا کرو مسلمان ثابت کرو اس سے زیادہ میں کیا کہوں پھر تمہیں زہمت ہی نہیں ہے کہ شیعہ احلی بیت علیہ السلام کو نہیں مانتے شیعہ نے احلی بیت علیہ السلام کی توہین کی ہے یہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی تم صرف اس کا اسلام ثابت کرو تم اتنا میں ابھی تیار نہیں ہوں کوئی بات نہیں اگلے ہفتے آجاؤ اگلے ہفتے آجاؤ ٹھیک ہے نا پھر ہم تیار ہیں یہاں پر آپ کے ساتھ پہلے بھی در کئی دفعہ ہو پہلے ہم نے اعلان بھی کیا تھا خلافت ابو بکر موضوع ہے ہر دفعہ آپ پہ درائب باغ گئے سب لوگوں کو یاد ہے سب لوگوں کو یاد ہے اور ابھی بھی سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں میری مجبوری ہے بھائی آپ کی کیا مجبوری ہے کہ آپ ابو بکر پہ بات نہیں کر سکتے ہیں آپ کی کیا مجبوری ہے کہ آپ جس پروگرام میں آپ بھی آتے ہیں ابو بکر پہ بات نہیں کر سکتے ہیں بھائی آپ مجھے بتائیں آپ کی کیا مجبوری ہے پس ختم ہے یہ شخص دیکھے عزیزو میں نے ان سے کیا کہتا میں نے کہا ان سے تم یہ مجھے سوال کا جواب دے دو تم ابو بکر پر آپ سن لو سن لو میری بات پر یہ آخری کلام ہے آپ سے اس کے بعد کلام نہیں ہوگی اب مجھے بات کرنے دوں نہیں تم ایک تو بتمیز ہو بار بار مجھے کہا رہا کہ چھپ کر چھپ کر میں تجھے ابھی دوبارہ لاؤں گا ایک منٹ کے لئے دوبارہ لاؤں گا عزیزو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کی حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کے مطالق سنوں گا لیکن پہلے کم از کم ہمیں امانداری کے ساتھ بتا دو تم ابو بکر پھر کبھی بات نہیں کرتے اس لیے آج تو نہیں ہے کئی پروگراموں میں یہ آیا ہے ہم نے پہلے سے اعلان بھی کیا تھا اس کو بتایا پتہ بھی تھا کہ ابو بکر کی خلافت پر بات کرنی ہے ہر دفعہ آیا یہ وہاں سے باگ گیا ہے کہتا ہے میری مجبوری ہے وہ مجبوری کیا ہے مجھے بتاؤ چشتی صاحب لوگوں کو بتاؤ کہ آپ کی مجبوری کیا ہے کہ ہمیشہ آپ ادھر آتے ہیں نا ہم کہتے ہیں ابو بکر کے اسلام پر بات کرو اس کو مسلمان ثابت کرو ہمارے پاس دلیل ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھا قرآن سے بخاری سے مسلم سے ہمارے پاس دلیل ہے اس کے کفر پر تم اس کو پاک کرو کفر کا دباؤ سے ہم نے کام سنی ہو جائیں گے ہم سنی کہ ہم یزید کو رب مانیں گے میں آؤں گا پاکستان تاکہ تم مجھے زباہ کر دو اس سے زیادہ وعدہ تم مجھ سے چاہتے ہو تم مسلمان ثابت نہیں کر سکتے میں نے کہا تھا میں سنوں گا آپ وجہ بتائیں اس نے وجہ بھی نہیں بتائی کہتا ہے میرے کچھ مجبوری ہیں وہ مجبوری ہیں کیا ہیں ہم سننا چاہتے ہیں آپ معاویہ پر بات کر سکتے ہو ہر مصہر ہر افتے وغیرہ وغیرہ پر بات ابو بکر کے اسلام پر بات نہیں کر سکتے وہ وجہ کیا ہے آخری آپ کو دے دیں گے بھئی کہ پھر نہ کہتے کہ انہیں مجھ سے مجھے میوٹ کیا مجھے بات کرنے نہیں دیا بات کرو وجہ بتاؤ وہ مجبوری کیا ہے ابو بکر کے اسلام پر بات نہیں کر سکتے اشتی آپ کا کوئی مولی ابو بکر کے اسلام پر بات نہیں کر سکتے یہ کیا کیا مجبوری آپ لوگوں کی آپ تو نہیں ہیں یہ میرا چیلنج سب کے لیے میرا یہ چیلنج کے اس کا اسلام ثابت کرو مجھے پھر آکے اسلامی ایری کو زباہ کر دو یہ میرا چیلنج کب سے ہے کئی سالوں سے ہے آپ کو کوئی مولی نہیں آسکتا کیوں ایسا ہے آواز آ رہی ہے سوال کا جواب دے دو چشتی مجبوری کونسی ہے چشتی کا آواز نہیں آ رہی ہے ابو بکر کے اس کو لگ گئی نا چشتی سوال کا جواب دے دو بھئی ہاں بتاؤ سوال کا جواب دے دو بھئی تم بات نہیں کر رہے بھائی چشتی لکے تو تمہاری عرکت کر رہی ہیں انٹے بھی لاو بھائی اس کو سنائی نہیں دے رہی یہ بندے کو پرابلم ہے